السلام علیکم فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو الحمدللہ مجھے آج دوبارہ موقع مل گیا آپ نے ایک اور سوال کرنے کا اور جزاک اللہ خیر حضرت مجھے جو پہلا میں نے سوال کیا تھا آپ نے ماشاءاللہ میرا سوال کلیر نہیں تھا مگر آپ نے الحمدللہ اس کا جواب دے دیا اور تشفی فرما دی میرا سوال معذرت کے ساتھ کہ آج کی ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور سنسکی سوال ہے آئی ڈونٹ نو کہ میں اس کو واضح کر سکوں گی نہیں کر سکوں گی مگر امید ہے حضرت تشفی فرمائیں گے اس سوال کے سلسلے میں بھی میں سوال ہے کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں کہ حضرت یہ جو چاروں طرح ساری دنیا کے علماء نے ایک ہی بات کہی اس کے اس سلسلے میں کوویڈ نائنٹین کے سلسلے میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے تو میرا سوال یہ حضرت کہ دوسری طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے طرح سے دو ہزار پانچ سے جورج پوش اور بل گیٹس اور یہ سب جو ہے اس کی پیشنگوئی کرتے آرہے تھے کہ پنڈیمی کارا ہے پنڈیمی کارا ہے تو میرا سوال یہ حضرت کہ ہمارے علماء نے اس کی جو ہے کیا آپ یہ بتائیں گے کہ ہمیں کیا احادیث مبارکہ کے عشنی میں اس کی کوئی پریڈکشن ملتی ہے نمبر ون بات دوسری بات یہ حضرت کیا کچھ خبریں ایسے آرہی ہیں بائیڈونوں کے وہ صحیح ہیں کیا ان کی تذبیق اس طرح کی جائے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دنیا کو ایک سسٹم کی طرف دھکیلہ جا رہا ہے جہاں پر آئیڈنٹیفیکیشن چھین لی جائے گیا اور بہت ساری اس کو سمجھے خبریں حضرت دوسرا سوال میں رہی ہے کہ ہم ایز مسلمان کس طرح سے اپنے قدموں کو مضبوطی سے جمائیں اللہ پر یقین رکھیں اور اتمنان سے رہیں اور بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حضرت بڑا ریلونٹ سوال ہے ویسے روحانی سے تعلق تو نہیں ہے اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں ری فریس کر دوں تاکہ آپ اگر آپ اجازت دیں بات کرنے کی وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں حضرت کہ جو کرونا وائرس ہے اس میں تو ہم تو سمجھ رہے ہیں یہ عذاب ہے لیکن یہ گورے لوگ سارے غیر مسلم یہ سمجھ رہے ہیں کہ پریڈکشن تھی ان کی بہت پہلے سے کہ ایسی کوئی پینڈیمک آئے گی وبائی مرض آئے گا پوری دنیا میں تو ان کو تو پہلے سے پتا تھا کہ ایک وبا آنے والی ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف عذاب اللہ کی طرف سے اچھانا کا آگیا ہے تو کس کو صحیح سمجھیں اچھا اچھا سوال کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ پریڈکشن بھی ہو ان کو پہلے سے پتا ہو گئی یہ آنے والی ہے وبا اور وہ اللہ کا عذاب بھی ہو تو اس میں کوئی آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے کیونکہ اللہ کی عذاب اسی طریقے سے ہوتے ہیں کسی کو کسی پر مسلط کر دیا اللہ کا عذاب تو یہ اللہ کی عذاب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آسمان سے سیدھی آگی برسے گی یا آسمان سے پتھر برسیں گے وہی اللہ کا عذاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب لانے کے سو طریقے ہیں زلزلہ آگیا زمین علکے لوگ غرق ہو گئے سلاب آگئے لوگ مارے گئے اور جب وہ کرنٹ لگا پورے گھر کو آگا لگ گئے سب مر گئے تو اللہ کے عذاب کی شکلیں وہ انہی اسواب میں سے پیدا ہوتی ہیں یہ کھانا آپ کھاتے ہیں اسی کھانے کو اللہ عذاب اور قیر بنایا تو وہ کھانا کھا گیا آدمی مر جاتا ہے تو لہٰذا اگر جو ہے وہ کچھ ایسے لوگ ایسے کچھ لوگ ہوں کہ جو اس میں استعمال ہو رہے ہیں جیسے آپ بل گیٹس وغیرہ کا نام لے رہے ہیں اور انہیں مل کے ایک ایسی چیز کوویڈ نائنٹین بنا دی اور یہ کر دیا تو اللہ اس کا قیر ہو سکتا ہے یہ صورت بنی اسرائیل میں اللہ تبارک وطالعہ بخت نصر کو بخت نصر کو یہودیوں کے اوپر یروشیلم پر حملہ دو دفعہ کروایا اور اللہ کہہ رہا ہے یہ دو عذاب نازل کیا ان کے اوپر میں نے اللہ بخت نصر کے حملے کو خود کہہ رہا ہے میرا عذاب ہے وہ کوئی ہے کہ بخت نصر کو تیار کر کے اس کے اوپر حملہ کروایا اللہ نے خود فرما ہے دو حملے کیے ان کی اصلاح کے لیے یہودیوں کی اصلاح کرنے کے لیے کروایا کہ یہودی اپنے اپنے اقائد سے ایمانیہ سے ہٹ رہے ہیں لہذا وہ بُت پرس بخت نصر کو اللہ نے عذاب بنا کے ان کو مسلط کیا تو اللہ کی عذاب کے تو سو طریقے اللہ اس بات کا پابند نہیں ہے کہ اس طریقے سے عذاب دوں گا اس کی طریقے سے نہیں اللہ جس کو جس پر عذاب بنا چاہے تو اللہ نے کوویڈ نائنٹین کو عذاب بنا دیا قیر بنا دیا جیسے علماء کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اور ذریعہ دو تین چار لوگوں کو استعمال کر کے ان کے ذریعے سے وہ عذاب جو دنیا کے اندر مسلط کر دیا پوسیبل ہے اس میں کوئی آپس میں تضاد نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ کہنا کہ وہ اس لئے یہ کیا جا رہا ہے سوچی سمجھ سازی سے ایسا کیا جاتا ہے اس کا یہ مقصد ہے ہو سکتا ہے یہ مقصد ہو لیکن بات وہی ہے کہ مقصد ان کا پورا ہو جائے گا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کتنے پرسن پورا ہوگا یہ ضروری نہیں کیوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے بتا دی وَمَا قَرُوا وَمَا قَرَ اللَّهِ کہ یہ کفار و مشرقین بھی تدبیریں کرتے ہیں مقاریاں کرتے ہیں ساشے کرتے ہیں وَمَا قَرَ اللَّهِ 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 بھی اس کی تدبیر کر رہا ہے اللہ بھی ان کی توڑ کی تدبیر کر رہا ہے وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا قَرِينَ اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے تو لہٰذا خواہش دیکھو کفر کی خواہش تو شروع سے ہمیشہ رہی ہے کہ ایمانیات کو مٹا دیا جائے کفر کو مٹا دیا جائے سیکولر طاقتیں آج تک ان کی خواہش ہے کہ اسلام دونے سے مٹ جائے اب انگریج اندوستان کے اندر آیا اندوستان کے اندر آیا اور آکے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے مدرسہ رحیمیہ جو دلی کے اندر اس پر بلڈوزر پھیر دیئے ایک ہزار مدرسہ پوری انڈیا کے اندر سے صفاتی سے مٹا دیا آج وہی انگریج جو انگلستان سے آیا تھا آج اسی انگلستان کے اندر ہزاروں مسجدیں بنی ہوئی ہیں ہزاروں سینگڑوں مدرسے قال اللہ قال الرسول پڑھا رہے ہیں وہ انگلینڈ جو مسلمانوں کے اللہ اکبر کے نعرے تکبیر سے بھرا پڑھا ہے وہاں جو صبح شاہ محفاظ قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں اور اسی انگلینڈ کے اندر جو ہے ہزاروں مسجدیں وہاں جو ہے اللہ کا منادی پکار رہا ہے تو دیکھو جو وہاں کیا کرنے ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے اس لئے بھائی یہ تو اللہ کی تدبیریں ہیں لہٰذا جو ہے کفر کی خواہش ہوتی ہے اور ہو وہ یہ چاہتا کہ ملیہ میٹ کر دوں لیکن کرنے پائے گا کہ نہیں یہ تو اللہ کی ہاتھ میں تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اہل ایمان کو بچاتے ہیں اور آپ ازاد اپنے ایمان مضبوط رکھیں جیسے میں ہمیشہ ہر درس میں کہتا رہا ہوں ایمان مضبوط رکھیں یہ کووین نائنٹی اور یہ وبائیں اور یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یہ وبائیں دنیا میں آتی ہیں تو ان بھی دنیا میں آتا ہے وبائیں آتی ہیں ان سے بچنے کے طریقے میں بتا دیئے اس بارے میں آپ نے ہدایات بھی بتا دی لا عدوہ ولا تیارہ کسی کی کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے یہ اصل فیصلہ ہے احتیاط باقی احتیاط اپنی دل کی تسلی کے لئے آپ کرتے رہیں کوئی بات نہیں لیکن کسی کو کسی کی نہیں لگے گی بیماری اور یہ وبائیں آئیں گی اور یہاں تک فرمایا انہوں نے وباہ میں اگر کوئی کام آگئے فرما وہ شہید ہو جائیں گے ان کو شہدہ کا موقع ملے گا اس لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بارے میں وضاحتے کر دی ہیں اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے آپ اپنی ایمان کو مضبوط رکھیں جو ہماری ذمہ داری ہے انسان کی جسم کے اوپر کہ پانچ وقت کی نماز ہے رمضان کے روزے زکاة صدقہ خدا کی یاد تلاوت قرآن ذکر اس میں لگے رہے اور اپنی جو معاشر تو اس کو اچھے کی بھی پورا کرتے رہیں پہ جب اللہ تبارک وطالق سے بلاوہ آ جائے گا تو صاحب صلی اللہ کے سامنے پیش ہو جائیں پہ یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے اس پر زیادہ اپنے دماغ کو خرچ کرنا اس کی ہمیں ضرورت نہیں نہ ہماری یہ فیلڈ ہے ہمیں اپنے اللہ کو پانے کی فیلڈ اس میں لگے رہے آپ اپنے اللہ کو پائیں گے باقی دنیا میں یہ ایسے چلتا رہتا ہے اس لئے قرآن میں اللہ نے کہا کہ اللہ بعض قوموں کو بعض قوموں کے ذریعے سے نہ دباتے رہیں تو دنیا میں فساد پھیل جائے اب جو کوئی ایک طاقت کو دوسری طاقت کے پیچھے لگا دیا اس کو اس کے پیچھے لگا دیا لہٰذا آپ دیکھیں چین امریکہ آمنے سامنے چین کے ذریعے امریکوں کو دبا رہے ہیں چین کے ذریعے انڈیا کو دبا رہے ہیں تو یہ کیا ہے یہ ساری کے سارے افغانستان کے ذریعے روسیہ کو دبا رہے ہیں یہ اللہ کی تقوینی حکمتیں ہیں وانا دنیا کے اندرے فساد ایک ہی خدا بن کے بیٹھ جائے یہاں پر سارے ملکوں کو ملیہ میٹ کر دے گا لہذا اللہ نے ہر طاقت کے مقابلے میں ایک طاقت رکھی ہے تاکہ فساد دنیا میں نہ ہو سب کے حقوق چلتے رہیں اور آپ مڑ بھیڑ کے نتیجے میں سب آپ بیلنس رہے اور سب آپ پیسے باہر نہ ہو بلکہ اصل خدا ہی خدا کی چلتی رہے گی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ